اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک تو مائی چینل آج میں سکن کی چمک کو بڑھانے کے لیے ایک دی آئی وائل لے کر آئی ہوں سکن کلر کوئی بھی ہو معنی نہیں رکھتا بات ہمارے چہرے کی سکن کا گلوئی ہونا معنی رکھتا ہے ایسے تو بازاری کیمیکل والی چیزوں سے اپنے سکن کو کچھ گھنٹوں کے لیے گلوئی بنا لیتے ہیں بات اس سے ہمارے سکن اور ٹل ہو جاتی ہے اس لیے آج ہم اپنی فریج سے اپنی کیچن سے کچھ چیزوں سے ماسک بنائیں گے جو ہمارے سکن کو گلوئی بنائیں گے اس سامر میں تو چلیں اس ماسک کو بناتے ہیں ایک صاف آلو لے کر اس کو گریٹ کر لیں گے اور اس کا جوس نکال لیں گے آلو کے اندر ہوتا ہے نیچرل سکن لائٹن جو کہ ہمارے سکن کو بریٹن بناتا ہے آلو کا جوس ہمیں انٹی ایجن سے بھی بچاتا ہے اس کا جوس نکال کر اس کو سائیڈ میں کر لیں گے دوسرا انگریڈن لیں گے جو کہ سب کی فریج میں ہمیشہ ہوتا ہے وہ ہے ٹماتر اس کو بھی گریٹ کر لیں گے اور اس کا بھی جوس نکال لیں گے ٹماتر میں سیلی سالک ایسرڈ ہوتا ہے جو ہمارے سکن پر بلیچن کا کام کرتا ہے اور سکن کو بریڈ بناتا ہے نیکسٹ ایک باؤل لے کر اس میں ہم لوگ ملتانی مٹی ایڈ کریں گے جو کہ نانیوں دادیوں کے زمانے سے چلی آرہی ہے اس کا بھن ٹیبر سپو لے لیں گے یہ سکن کو پیوری فائے اور ڈیٹوکسی فائے کرنے میں ہلپ کرتی ہے اور ایکسس آئل کو بھی خاتم کرتی ہے اوپن پوس کو شرنگ کرتی ہے اس کے بعد ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے سندل وڈ پاورڈر ڈیٹ سل کو ریموف کرنے میں ہلپ کرتا ہے سکن کو بریڈ کرنے کے قدرتی ایجنٹ موجود ہوتے ہیں اس میں اس لئے ہم لوگ اس کا ون ٹیپ سپون اس میں ایڈ کریں گے اور پھر دونوں کو مکسنگ کے بعد اس کو سائیڈ میں رکھ لیں گے اب جو ہم لوگوں نے رس نکالے ہیں آلو اور ٹیپ سپون ان کو اپس میں مکس کریں گے میرے پاس ہے 4 ٹیپ سپون آلو کا رس اس میں سیم کونٹیٹی میں نے ٹیپ سپون ٹیپ سپون ٹیپ سپون ایڈ کرنے ہیں اور پھر دونوں کو مکس کر لینا ہے مکسنگ کے بعد جوس کو آہستہ آہستہ کر کے ملتانی مٹی اور سندل وڈ پاورڈر میں ایڈ کرتے جائیں گے اور ان کو مکس کرتے جائیں گے یہاں تک کہ یہ سمودھ سا پیسٹ نہ بن جائے اب لاس میں ہم لوگ ایڈ کریں گے لیمو کا رس اس میں وائٹیمن موجود ہوتے ہیں اور سکن میں بلیچنگ کے طور پر کام کرتا ہے اگر کسی کے سکن کے ساتھ سوٹ نہ کرے تو وہ سکپ کر سکتا ہے یا پھر روز وارٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھے سے دوبارہ مکس کریں گے اور پانچ منٹ کے لئے اسے چھوڑ دیں گے پانچ منٹ کے بعد ماسک ہمارا ریڈی ہو جائے گا اس کی موٹی سی تے اپنے سکن کے اوپر اپلائے کرنا ہے اور پھر اسے بیس سے پچیس منٹ تک لگے رہنے دینا ہے پچیس منٹ کے بعد جب یہ ڈرائے ہو جائے تو اسے رب کرتے ہوئے اتار لیں ریزلٹ آپ لوگ کے سامنے ہوگا آپ لوگ اسے دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اور اس ماسک کے فین ہو جائیں گے اس ماسک کو فیس کے علاوہ ہاتھوں پیروں اور گردن پر بھی یوز کر سکتے ہیں تو فرنڈز کیسی لگی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبکرائب کرنا مت بولیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نکمان